امیس سنگ دیجٹل پلٹ فارم دو پہر دو بچ کارا ٹائیس منٹ پر تیس سیکنڈ تک بھوکم کی زوردار جھٹکیں محسوس کی گئے اور بھوکم کا کندر نیپال کی کالکہ سے بارہ کلومیٹر دور باجورہ میں تھا اس کی تیبرتہ پانچ دشملہ آٹھ آنکھی گئی اور اس کا اثر دلی انسیار کے علاوہ اترہ کھن بحار اور اتر پردیش شہریرانہ راجستان سے بھی کچھ علاقوں میں محسوس کی گئے اور آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے شہر لکھنوں کی بات کریں تو وہاں پر ایک بلڈ کاریپی وہاں چلائے جا رہے ہیں اور اب بات جیڈیو میں کھیستان کی کریں گے جیڈیو میں کھیستان لگتار جاری ہے اور اپندر کشواہ نے ایک بار پھر سے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جدیو اور راجد کے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی اس کا خلاصہ کیا جائے کیونکہ راجد کے نیتا ڈیل کی بات کہتے ہیں اور انہوں نے اس پاس طور پر کہا کہ مہاگر بندر میں جانے سے پہلے جدیو کے کچھ نیتا اور راجد کے ساتھ ڈیل کی تھی نیتیش کمار کو ملکتار کمزور کیا جا رہا ہے مجھے نیتیش جی بلائیں میں سب کچھ صاف کر دوں گا راشتری ادکش بلائیں ان کے سامنے سب کچھ رکھ دوں گا وہ بتائیں کی کونسی ڈیل ہوئی ہے کیوں راجد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیتا کو شپت دلائی جائے مکہ منتری ابھی جائیں نہیں تو مشکل ہوگی وہی مکہ منتر نیتیش کمار نے اپندر کشواہ کی بات پر کہا کہ چھوڑ دیجئے ان کے من میں جو آئے وہ بولے ہم ان پر کچھ بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی میر پارٹی کے لوگ کچھ بولیں گے پورو کے اندرے منتری آر سی پی سنگھ نے کہا ہے کہ مہا گٹھ بندن سماپت ہو چکا ہے کیول اس کی گھوشنا باقی ہے ساتھ انہوں نے نیتیش کمار کے کمزور کرنے والے اپندر کشواہ کے بیان کو لے کر بولا کہ جو نسد آبود ہو گیا ہے اسے کمزور کرنے کی کیا آوشکتہ جو خود ہی دراشائی ہو گیا ہے اسے کمزور کرنے کی کیا آوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ نالندہ جلے کے رہوی پرکھنڈ کے سونسا ہائی سکول میں ص شانہ سادہ بیانوں کے سریعے اور یہ بات اپندر کشواہ کے جدیو کو کمزور کی جانے کے بیان پر انہوں نے کہی ہے اور ساتھی کہا کہ مکہ منترین نیتیش کمار کی طاقت سماپت ہو گئی ہے مکہ منترین نیتیش کمار اپنے ہی بونے جال میں خرس گئے ہیں اپندر کشواہ اور نیتیش کمار دونوں پرتے دن ایک دوسرے کو یہاں چاہ پیتے تھے اور اتنا ہی نہیں دونوں خوب گفتگو کیا کرتے تھے لیکن آج حالات دیکھ لیجئے کی کیا ہو گیا دونوں الگ تھلگ پڑ گیا اور آپ کو ہم بتا دیں کہ اپندر کشواہ کو لے کر بھی آرچی پی سنگھ اور اپندر کشواہ کے بیچ کھیجتان کو لے کر ایک وقت تھا جب سیاست گرم ہوئی تھی بیہار سے لے کر کے اندر تک اور بات سیوان میں زہریلی شراب سے موت معاملے کیا آپ کو بتا دیں کہ سیوان میں زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی جو موت ہوئی ہے اس کی سنکھیا اب بڑھ گئی ہے اور اب آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اپتہ کلاج رت سورہ اندر پر سات کی مرتی ہو گئی وہیں پی ایم سے چریفر کیے گئے دولار دولم رام کی بھی موت کی پسٹی ہو چکی ہے گوپال گنج میں بھی ایک ادھر کی شراب سے موت ہونے کی بات سامنے آئی ہے لیکن اس کے پریجنوں نے پولیس کو بیماری سے موت ہونے کا آویدن دیا ہے ڈیم امید کمار پانڈے نے بتایا کہ بالا گاؤں میں کچھ لوگوں کے اچارک سواس خراب ہونے کی سوچنا حملی تھی اور سبی کو صدر اسپتال آیا گیا اس میں ایک ویکٹی کی موت راستے میں ہو گئی جبکہ پٹنا جانے کے کرم میں دو لوگوں کی موت ہو گئی پوست مارٹم کرایا گیا جس کے رپورٹ آنے کے بعد کارن سپسٹ ہو پائے گا رازدانی پٹنا سمیت کئی زلوں میں کرپوری ٹھاکور کی جہنتی منائی گئی آپ کو بتا دیں کہ جہنتی کے بہانے کئی نیتاؤں نے کرپوری جی کے وراثت کو سنجونی کی بات کہی اور ساتھی اپنے آپ کو اصلی اترادھیکاری بتانے کی کوشش بھی کی اور اسی کڑی میں بڑے آئیو جن کیے گئے پٹنا میں انیک دلوں کی کارکرتاؤں کا جھٹان ہوا سبھی پارٹیوں نے الگ الگ جگہوں پر اپنے اپنے طریقے سے ان کی جہنتی منائی اور جیڈیوں نے بھی اس موقع کا راجعورتی کلاب لینے کی پوری کوشش کی کارکرم کے دوران مکہ مندر نتیش کمار پارٹی کلاسٹر ایدک شلانین سنگھ سے تمام بڑے شرش نیتہ اس میں شامل ہوئے اور کارکرم کے سمبودھن کے دوران مکہ مندر نتیش کمار نے کہا کہ بیہار کو اگر وشش راج کا درجہ ملتا ہے تو راجعور وکاس کرتا ہوئی اشاروں اشاروں میں انہوں نے بی جے پی پر بھی نشانہ سادھا اور کہا کہ راجعورتی میں کچھ لوگ سماج میں آپسی بھائیچارے کے بھاو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھی دن بھر کی پانچ بڑی خبریں اور ایسے ہی خبروں سے روبرو رہنے کے لیے آپ بنے رہے کشش نیوز کے ساتھ اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے بہمولی کمنٹ ہمیں ضرور بتائیے نمسکار